سردار شمیم احمد خان نے نئے چیف جسٹس لاہر ہائی کورٹ کا حلف اٹھا لیا گوونہ پنجاب چہدری محمد سرور نے چیف جسٹس سردار محمد شمیم احمد خان سے حلف لیا تقریب حلف برداری میں وزیراعلا پنجاب وزیر قانون سبائی وزراء ججز اور وکلا کے شرکر حلف اٹھانے کے بعد چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان عدالت عالیہ پانچ گئے پرت پاک استقبال گار آف آنر پیش ججز اور وکلا نے پھولوں کی پتیاں نے چھاور کی کل دستیں پیش کیے ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کی تشکیل نو چیف جسٹس سردار شمیم احمد خان نئی انتظامی کمیٹی کے سربراہ مقرر جسٹس امیر بھٹی جسٹس مظاہر علی اٹبر نقوی جسٹس فرو خان جسٹس مامون رشید اور جسٹس امین الدین خان بھی انتظامی کمیٹی میں شامل ہائی کورٹ کے ججز کی سینورٹی لسٹ بھی تبدیل جسٹس مامون رشید ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج بن گئے سینورٹی لسٹ میں اٹھالیس ججز کی ایک درجہ ترقی نیا سال نیا اہد نیا عظم محبتیں پھیلانے اور نفرتیں مٹانے کا قول و قرار سال دوزار انیس کا پہلا سورج نئی امیدیں نئی امنگے لے کر طلوع نئے سال قیامت پر شہر بھر میں جشن کا سما مالڈوٹ، لیبرٹی چاک، بہریہ ٹاؤن، شہر بھر میں عید کا سما آتش بازی کا دل فریب نزارہ آسمان پر رنگ و نور کی برسات منچلے سڑکوں پر نکل آئے لاہور نیوز کی جانب سے اہل لاہور کو نیا سال مبارک نئے سال کی پہلی خوشخبری پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی پیٹرل چار روپے چھاسی پیسے فی لیٹر سستہ ڈیزل کی قیمت میں چار روپے چھبیس پیسے فی لیٹر کمی مٹی کا تیل باون پیسے فی لیٹر سستہ پیٹرل کی نئی قیمت نوے روپے ستانوے پیسے فی لیٹر مقرر ڈیزل کی نئی قیمت ایک سو چھے روپے ارسٹھ پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے روائل پارم کنٹری کلاب کی رازی سے متعلق سپریم کورٹ کا عبوری تحریری حکم نامہ چاری عدالت آڈٹ فرم فرگاؤسن کو روائل پارم کو تحویل میں لینے کا حکم دیتی ہے تحریری حکم نامہ فرگاؤسن کمپنی روائل پارم کا تمام ریکارڈ تحویل میں لے لیا موجودہ منیجمنٹ کلاب میں داخل نہ ہو عدالتی ہو کر جہا ٹام نے کھوکر پہلے سمیں بیگر غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ انٹی کرپشن نے کھوکر برادران کو پوچھ کچھ کے لیے بلالیا سحف الملوک کھوکر، افضل کھوکر اور شفی کھوکر کو پیش کرنے کی ہدایت اور سالے نو پر منچلوں کی خوب موج مستی دفعہ ایک سو چوالیس کی کھلم کھلا خلاف ورزی نیوئر نائٹ پر گلچن راوی میں ہوائی فائرنگ فٹیچ لاہور نیوز پر فائرنگ اور آتش بازی سے خاتون اور بچے سمیں چونتیس افراد زخمی اسپتالوں میں داخل نئے سال کا پہلا مقدمہ تھانا ساندہ میں مقدمہ درج ملزم وقاص کے خلاف ناجائز اسلے کی دفعات کے تحت درج کیا گیا